زمنی الیکشن قریب ہے تقریریوں اور تبادلوں پر پابندی ہے تو آئی جی کا تبادلہ کیسے کر دیا؟ الیکشن کمیشن نے آئی جی پنجاب طاہر خان کے تبادلے کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا چیف سیکنڈری پنجاب سے دو روز میں جواب طلب حکومت نے امجد جاوید سلیمی کو نیا آئی جی مقرر کیا تھا آئی جی پنجاب محمد طاہر خان کا تبادلہ کو تاہی برتنے پر کیا جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا فواد چودری کا ردیعمل نون لیگ نے آئی جی پنجاب کا تبادلہ زمنی الیکشن میں دھاندلی کی کوشش قرار دیا مریم اورنگزیب کہتی ہے آئی جی پنجاب نے محمود الرشید کے بیٹے اور پاک پتن کیس میں غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کیا تھا چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ دس دن پہلے انتخابات سے کیونکہ نئے آئی جی سے بائی الیکشن کا ریزلٹ لینا ہے اس لیے رات و رات آئی جی پنجاب کے ٹرانسور کا فیصلہ کر دیا گیا وزیر آزم پچاس گرفتاریوں کا کہہ رہے ہیں یہ باتیں انہیں کون بتا رہا ہے نواز شریف نے بلاخر چھپ کروزہ توڑ دیا شہباز شریف کی گرفتاری انتقامی کاروائی قرار اہتصاب عدالت میں صافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ شہباز شریف نے دن دیکھانا رات عوام کی خدمت کرتے کرتے کینسر جیسا روگ لگا لیا سلمان شہباز کی نیب میں طلبی مزاق ہے آمدن سے زائد اساسوں پر مقدمات بنیں گے تو کوئی غریب بھی نہیں بچ پائے گا شہباز شریف کی گرفتاری پر قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے کا غصہ نون لیگ نے حکومت کے خلاف محاذ گرمانے کی تیاری کر لی کھل پنجاب اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کا اعلان رانہ اقبال کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر اجلاس ہوگا جمعیرات کو قومی اسمبلی کے گیٹ پر اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس بھی طلب سپریم کورٹ نے توہینی عدالت کیس میں تلال چودری کی انٹرا کورٹ اپیل مسترد کر دی پانچ سال نہ اہلی کی سزا برقرار چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ تلال چودری نے عدلیہ کے خلاف کفر کے فتوے دیئے یہ بھی کہا کہ عدلیہ میں بے انصاف لوگ بیٹھے ہیں وہ کن بتوں کو توڑنے نکلے تھے منصف اعلیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک ہم بیٹھے ہیں عدلیہ کی توہین نہیں ہونے دیں گے عدالت کے بار تلال چودری یوٹن کا سوال گول کر گئے انصاف بھی ملے گا اور میرا ریویو اچیپٹ بھی ہوگا جال سازی کر کے بارہ سو کنال سرکاری زمین پر قبضہ کیا اور پوری شگر میں لگا لی نواز شریف کے قریبی ساتھی سیریٹر فاروق خان بھی احتساب کے ریڈار پر آ گئے مہکمہ انٹی کرپشن نے کمالیہ میں بارہ سو کنال ارازی باگ گزار کرا لی فاروق خان نے ڈھائی ارب روپے سے زائد قرض بھی لے رکھا تھا حکومت کے پاس ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ذرہ مبادلہ کے ذخائر صرف ڈیڑھ ماہ کے رہ گئے آٹھ ارب ڈالر کا گردشی قرضہ الگ ہے ہوا چودری کہتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس مجبوری میں جا رہے ہیں مشکل پیسٹو کا مقدد پاکستان کو مستحکم بنانا ہے یہ بھی واضح کر دیا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے بیروکریسی ملک سے کھلوار نہیں کر سکتی سب کو خوش کر کے چلنے کا سب جھوتا نہیں کریں گے مریم اورنگزیب نے وزیراعظم سے ایک ماہ میں استیفے کا مطالبہ کر دیا مشورہ دوں گی خودکشی نہ کرنا کیونکہ وہ حرام ہے لیکن کم از کم اپنا استیفہ ضرور جاری کریں کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کا اعلان امریکی ڈالر کی تاریخ کی بلند ترین اڑان روپیہ بحال اوپن مارکٹ میں ڈالر ساڑھے سات روپے اضافے کے ساتھ ایک سو چھتیس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا علی زیدی نے ایک سو چالیس تک جانے کا شوشہ چھوڑ دیا مہنگا ڈالر آلمی مارکٹ میں سستے سونے کو بھی مہنگا کر گیا ایک طولہ قیمت میں سترہ سو روپے کا اضافہ با سٹھ ہزار روپے کے ساتھ پانچ سال کی بلند ترین سطح پر آ گیا آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکچ کی خبر سٹاک مارکٹ پر بے یقینی کے بادل چھٹ گئے سرمایہ کاروں کے اعتماد بحال ہنڈٹ انڈکس بے چھ سو چھ پوائنٹس کا اضافہ سرمایہ کاروں نے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ مصبت اقدام قرار دے دیا مولانا فضل الرحمن پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی پر اترائے ملک کو سیاسی معاشی اور دفاعی طور پر غلام قرار دیا کہا بجٹ کہیں اور بنتا ہے صرف نمائش کے لیے ہی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے سانے مورل ٹاؤن استغاثہ کیس پر اہم پیش رپت انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے سابق آجی پنجاب مشتاق سکھیرہ سمیت ایک سو پندرہ ملزمان پر فرد جرم آئیت کر دی تمام ملزمان کا سہت جرم سے انکار عدالت نے اشہادت کے لیے گواہان کو طلب کر لیا مشتاق سکھیرہ نے پانچ لاکھ کا زمانتی مسئل کا داخل کر دیا بتایا دکھایا نہیں کہ آپ کے نام پر کوئی کمپنی علی کیمیکل کے نام سے بنی ہوئی ہے اور اس کے آپ کے اوپر ڈیوز ہیں اور ون ملین کتنا لیون ملین کتنا ٹیکس ہے اور پھر میرے اصل اکاؤنٹ میں وہ پیسہ نہیں آیا کھراچی میں فالودے والے کے بعد دیوہ خاتون کا بھی جالی اکاؤنٹ اور کمپنی سامنے آ گئی کورنگی کی رہائشی سروت زہرہ کو ایف بی آر نے ایک کروڑ دس لاکھ روپے ٹیکس کا نوٹس بھیجوا دیا متاثرہ خاتون کی حکومت سے مدد کی اپیل میگا مانی لانڈرنگ سکینڈل سندھ کے محکموں میں بھرتیاں کیسے ہوئیں ترقیاتی فنڈز کہاں کرچ ہوئے سائنس سرکار نے کن کامپنیز کو قرض دیئے جی آئی ٹی نے آٹھ محکموں سے ریکارڈ طلب کیا مگر سندھ حکومت کی ٹال مٹول جاری دس روز بعد بھی ریکارڈ فراہم نہیں کیا پنجاب میں تجاوزات کے خلاف آپریشنز اور اور شور سے جاری لاہور سمیت مختلف شہروں میں اربو روپے کی سرکاری زمین پر قائم تجاوزات کا صفایہ بازار کشادہ ہو گئے اسلام آباد کے سیکٹر ایف ایٹ کے کمورشل ایریا میں بھی پتھار بلڈوز کر دیئے گئے خبردار رونگ میں نہ جانا ورنہ حوالات جانا کراچی ٹرافک پولس ایکشن میں آگئی ٹرافک قانون کی خلاف ورزے پر پولس اہلکاروں کی بھی نہ چھوڑا شہر بھر سے چھوڑس افراد گرفتار ملک کے بالائے علاقوں میں موسم کی کروٹ وادی نیلم میں موسم کی پہلی برف باری پہاڑوں نے سفید چادر اٹھ لی وادی قاغان میں بھی برف کے گالے شانگلہ کے پہاڑی سلسلوں میں بھی چاندی اتر آئی برف باری کے بعد موسم تھنڈا ہو گیا موسیقی